یہ معاشرہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے العربیہ جو سعودی فنڈیڈ ایک چانل ہے عربی کا انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی ریاست انتہائی کمزور ہو چکی اور پاکستان کا نیوکلئر جو ہے وہ قطرے میں ہو سکتا ہے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے علمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جان یہ نیوکلئر آپ کا ہم لے رہے ہیں یا آپ کو ہم دو ٹکے اس کی ایتم برداشت کا اور عدم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں اس ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کوئی ایسا طولہ نہیں ہے جو اب اپنی برادریوں کے اردگرد نہیں اکھٹا ہو رہا اور اپنی سٹرنٹ جو اس میں نہیں ڈون رہا اور جن کی برادریوں نہیں ہیں ان کے اپنے طبقے ہیں جیسے آپ علماء کو لے لیں آپ مدرسے کے سٹوڈنٹس کو لے لیں آپ بکلا کو لے لیں آپ ڈاکٹرز کو لے لیں آپ ٹیچرز کو لے لیں آپ سرکاری ملازمین کو لے لیں کہ وہ بھی برادری بن جاتی ہے آپس کی تو ہر ایک جو ہے وہ اتجاج کی سیاست پہ آ گیا ہے اور ہر ایک جو ہے پگڑی اچھالنے کی سیاست پہ آ گیا ہے کیونکہ حکومت وقت کو ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں وہ ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں اب جو شبر زیدی نے کہہ دیا کہ پاکستان تو تقریباً بینکرپ ہو ہی چکا ہے تو اس کا فال اوٹ کیا آپ کیسے پورے کریں گے یہ تو اس کا مطلب ہے نا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے علمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جن یہ نیوکلئر آپ کا ہم لے رہے ہیں یا آپ کو ہم دو ٹکے اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں اب جا اور روٹی کھا لو چوبیس کروڑ عوام ہے اس ملک میں اور کسی کے پاس کام ہی نہیں ہے کرنے کو کسی کے پاس روزگار کمانے کا موقع نہیں ہے ہر ایک جو ہے وہ یہاں پہ مافیا کھول کے بیٹھا ہے چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ سوکار ہو چاہے وہ دیاریدار ہو چاہے وہ سیٹ ہو چاہے وہ دوائیاں بیچنے والا ہو چاہے سبزی بیچنے والا ہو چاہے فروٹ بیچنے والا ہو جس کی جہاں پہ چھوری چلتی ہو چلا رہا ہے ہم سارے اس کا حصہ ہیں اور اس لیے یہ معاشرہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ بات کرنا یہاں پہ تجزیہ دینا یہاں پہ انیلیسز دینا یہاں پہ رائے دینا قطرے سے خالی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ کسی کری ایکشن گولی کی صورت میں آتا ہے کسی اور صورت میں آتا ہے کیوں برداشتی نہیں ہے اب لوگوں میں اور لوگ سننا ہی نہیں چاہتے کل الاربیہ جو سعودی فنڈڈ ایک چینل ہے عربی کا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے پاکستان کا نیوکلئر جو ہے وہ پترے میں ہو سکتا اس سعودیہ چینل کو اگر عربی چینل کو یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے تو آپ سوچے ویسٹ ہمارے متعلق کس طرح سے دیکھ رہا اور کس طرح سے سوچ رہا ہمارے پرائیم منسٹر امران خاند صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن ہاں نیوکلئر وار کا ضرور خطرہ بتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایٹوی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ پاسیبل ہے کہ اس ریجن میں یعنی اندوستان پاکستان کے بیچ میں کوئی نیوکلئر وار ہو جائے وطب یہ کہ وہ جو ہم نے ایک ایٹم بم بنایا تھا جس کے لیے بھٹو صاحب نے چلانے والانے کا بڑا من کر رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا چلا کر رہے ہیں پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ترے جن سے رکھا ہوئے زنگمنگ نہ لگ گیا تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک بار یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ ذرا جسے کہنا ہے نا سب کامپنے لگیں گے بھارت کے اندر اور لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں بغیر سوچے ترین سنسٹیٹیو سٹیٹمنٹ کہ جی بھارت میں جو گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بہت پاسیبلیٹیز ہیں کہ جی یہاں سے بھارت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو ہے وہ ایٹم بم چلانے کی کوئی جیسے کہتے ہیں کہ خواہش ہو رہی ہے کوئی اچھا ہو رہی ہے کوئی خان صاحب کو بڑا شوق چل رہا ہے کبھی ایٹم بم چلتے ہوئے نہیں دیکھا تو ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے تو خان صاحب مسئلہ آپ کا نہیں ہے مسئلہ اصل میں وہ جو آپ لیتے ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئی ہے خبر کی بات کر رہی ہوں میں کچھ اور نہیں کہہ رہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید کچھ زیادہ خبریں ملنے شروع ہو گئی ہیں تو کام لیا کریں نا یہ تو میں ایسے اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے خود کو بڑا سلو آو ہے آپ کو بتا ہے نا کتنی سردی ہے خان صاحب کا ایک اور فکر انگیز انٹرویو گویا نشر کیا ہوا تھر تھری مجھ گئی ہے all over the world اس لیے کہ اس انٹرویو میں بھی وہی سب پرانے بورنگ انکشافات کیے گئے تھے جو اس سے پہلے ہم نہ صرف سن چکے ہیں بلکہ ہم بار بار سننے پر مجبور کیے جاتے رہے ہیں خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ملک کا وزیراعظم لٹے رہا ہو تو ملک کمزور ہوتا ہے خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ورلڈ کپ جیتا تو بہت اعتماد ملا لوگوں نے سر پگھڑ لیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ آپ اس state of mind سے اس frame of mind سے باہر آ جائیں تاکہ کچھ اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں یہ آپ کا ورلڈ کپ یہ آپ کا sportsman دماغ یہ ہمارے اوپر بہت باری پڑھڑا ہے مسیحہ نے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری کوئی social زندگی نہیں ہے اس پر دل جلوں کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی social زندگی کو social life کروتے آپ کے آنے کے بعد تو یہاں زندگی نہیں ہے بڑی خوفناک صورتحال کی جانے بشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے سر یہ ایٹمی جنگ کیسے چھڑ سکتی ہے ہم تو انٹرنلی جنگ کرنے میں لگے ہیں مہنگائی کسات بزاری غربت بے روزگاری ایکسٹرہ ایکسٹرہ اقلاق ہم اندرونی طور پر اتنے انگیج ہیں خود اپنی حکومت اور عوام کی بات کر رہے ہوں میں آپس میں اتنا معاملات چل رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے جو خان صاحب نے کہا اگر یہ سچ ہوگیا میرے ممکات تو ہم کہاں کھڑیں سر بھائی مجھے تو جنگ کی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہی ہے اور جنگ کی کوئی جواز ہے کہ ہم آپس میں جنگ کریں اور ریٹمی جنگ کریں اس طرح تو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں تو خطرہ اندیا سینی ہے ہمیں تو خطرہ نالائق نائحل اور دو حیبرید حکومت ہے اس ملکو انسی خطرہ ہے پاکستان کی عوام کو انسی خطرہ ہے یہ پاکستانی عوام کو بوکسی مار رہے ہیں یہ ملکو اتنا قرضہ چلا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستا کل کو یہ مطالبہ کریں کہ ہم آپ کی بیسلے قرضی بیماب کردیں گے اور دست بارا دالر عرب دالر دوہید دیدیں گے اور اپنے اس کے ہاتھیار ہمارے حوالے کردیں خطرہ ہمیں اتنا نائحل اور نائحل حکومت سے ہے خطرہ ہمیں اندیا سینی ہے نکی سے اور ملک سے ہمیں کوئی خطرہ ہے اگر خطرہ ہے تو یہاں پہ ہیں اور یہ میڈم اچھ طرح کی نقشہ کینچ رہے ہیں یہ اکانلی کا بہت سیمپل سا پارمولہ ہے اس کو ہم الفاس کے گورک دند میں ادھر ادھر اور لوگ ان کو گھما پیرا کے کہ یہ جوی بیبروتا اور یہ وہ سیمپل سا پارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں لوگ ان کے خردنوش کے دوائیوں کے ان چیزوں کے خریدنے میں اور زندگی گزارنے میں آسانی ہے تو سمجھے کہ آپ کا معیشت بہت بہتر ہے اور اگر آپ کے عام آدمی کے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان کے خرید سے باہر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا معیشت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اور آپ تو آپ نے خود کہا کشم برزیدی نے کہا کبھی پاکستان کے بارے میں کسی نے اس طرح نہیں کہا تھا یہ ملک جو ہے وہ بلکل کنگان ہو چکا ہے اب تو ان لوگوں نے ملک کو بلکل کنگان کر دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایسی مشکل حالات میں ملک ملا تھا بھائی آپ کو کس حالات میں ملک ملا تھا آپ کو تو دو جمہوریوں سے بعد میں یہ ملک ملا تھا ملک تو عامی ملا تھا اور کیونکہ پاکست کرتا یہ مولانا بزیر عمان صاحب کہہ رہے تھے کس کریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہنچے گروہکستان میں ترانہ بچانہ بند ہو گیا تھا اور وہ دو تین دماغیں ہوتے تھے جس دل ہمارے چار بیس تیس لوگ شہید ہوتے تھے ہم کہتے تھے کہ بھائی آج کا دن خیریت سے گزر گیا ہر روز کراچی میں بیس بیس لاشی جو ہے وہ پڑھتے تھے بیس آپ نے کم بتائیں یہ تو لاشوں کا سلسلہ کم از کم سو تک گیا تھا آپ کو ایک سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ آپ کو فون نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے خواہش کی تھی کہ بی جے پی کے موزی صاحب بن جائے ہیں وہ الیکشن جیت جائیں اس کے بعد وہ آپ کا فون نہیں اٹھاتے اور پھر انہوں نے کشمیر کو این ایکس کر لیا یہ تو ہے آپ کی بھارن پالی ان کے پاس کوئی بھیئر نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ نوکریاں دیں گے جہاں پہ بیروزگاری ہے انتہا ہوگی جی ڈی پی گروت کی بات میں ہم کہتے ہیں اب دیکھیں انڈیا اس سال ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ اس سال دس فیصد وہ ترقی کر رہا ہے ہماری چار فیصد ہے تو آپ بتائیے کہ جب انڈیا پچھلے سالوں میں کتنا تو ہم سے آگے بڑھ گیا آج سوکر ساڑھے دس گنا ہوگی ہے ان کے ایکانومی اور یہ ہمارے کیونکہ ان بیچاروں کو نہ پتا ہے کوئی فگر تو دے دے نا کہ کسی جگہ انہوں نے کوئی بیٹری کی ہو کوئی مہنگائی کا جو عالم ہے پاکستان میں خود ہم کہہ رہے ہیں ہمارا سٹیٹسٹک دپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ساڑھے گیارہ فیصد آج کی خبر ہے ساڑھے انیس فیصد آج سب اخباروں میں بڑی بڑی ہے اور غریب آدمی امیر اور غریب کا جو توازن ہے وہ ہائی ایسٹ ہے میں ان کی فگرز ہی کوٹ کر رہا ہوں اس وقت جو فرق ہو گیا ہے اتنا بڑھ گیا ہے امیر آدمی کو تو کوویٹ کی وجہ سے جو کمارڈیٹی کی قیمتیں بڑی ہیں اس کو تو بینیفیٹ ہوا ہے